پنجاب 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 پنج شہر کے گنجان آباد علاقوں میں بجلی کے لٹکتے تار موت کا سائے بننے لگے میو اسپطال چوک سے گوالمنٹی چوک تک تاروں کے گچھے لیس کو حکام کا مو چڑھانے لگے حکام کو شاید کسی سانہے کا انتظار بے سہارا اور بے گھر افراد کی سنی گئی آرزی شیلٹرز ہوم قائم ریلویس ٹیشن اور داتا دربار کے سامنے قائم شامیانوں میں ستر افراد نے رات بسر کی مسافروں کو رات کی کھانے میں قورما اور سبزی ناشتے میں نانچنے دیئے گئے پنگاہوں میں مکمبل بسترہ اور تکیہ کی سہولت موجود مسافروں کے لیے چھے آرزی واش رومز بھی قائم تجاوزات کے خلاف آپریشنز سلح انتظامیاں انیس پیٹرول پامپس کی سرکاری زمین واقزار کرانے میں ناکام پیٹرول پامپس کی لیز خاتم اندر کھاتے وصولیاں جاری مگر خزانے میں رکھ نہ آئی ریونیو ڈیپارٹمنٹ کا پیٹرول پامپس کی نلامی کے لیے ڈیپٹی کمیشنر کو خط لاہوری کھابوں کو آلودہ کرنے کی کوشش ناکام فوڈ آتھارٹی کے شہر بھر میں چھاپے صدیق مچھلی فروش سکیم موڈ برانچ ناکس انتظامات پر سیل الفضل ریسٹورنٹ ٹاؤنشپ بھی سرب مہود ٹولنٹن میں ناکس گوشت کرنے والے تین پوائنٹس کو تعلے ہربنسپورا میں راحت بیکرز بھی سیل دو پانچ شاپ سے چار سو پیکٹ گٹ کا بنا مد خواجہ برادران کو زمانت میں توسی ملے گی یا نہیں پیراغان ہاؤسنگ سکینڈل کیس کی سماعت کل ہوگی کیسر امین برڈ سے متعلق تحقیقاتی ریپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جائے گی ریلوے انجنز کی خریداری میں مبیجنہ کرپشن ایک حاضر سرویس اور دو ریٹارڈ افسران کل طلب چیف میکینیکل انجنئر شاہد عزیز سابق افسران تاریخ خان اور مجید بیک کی نیب میں پیشی سابق وزیر ریلوے ساد رفیق کے دور میں انجنوں کی خریداری ہوئی گیس کے بندیش مسلم ٹاؤن باہدت روڈ پر اہل علاقہ کا شدید احتجا جن تظامیہ کے اقلاف ناربازی احمد سلمان بلوچ کا کہنا ہے کہ سردیاں آتے ہی میک میں سوئی گیس نے یوٹن لے لیا گیس آتی نہیں بل دو گناہ آتے ہیں لالپول کنال روڈ پر علاقہ مکینوں کا لیسکو ہاربنز پورا کے خلاف احتجاج لیسکو کی جانب سے زیادہ بل بھیجا جا رہا ہے بل ادا کرنے کے باوجود میٹرز نہیں لگائے گئے مظاہرین کی دوہائیاں آشیانہ روڈ پر وارک شاپ میں ڈکیتی کی بارداد مضاحمت پر ہیڈ کانسٹریبل نواز قطر ڈاکو نقضی موبائل فون اور بیگر چیزیں لے کر فراد لاش مردہ خانے منتقل پولیس نے واقعے کا مقدمہ بیٹے علی کی مدعیت میں درج کر لیا مہنگائی کا سنامی پلس عوام کو دال روٹی کے لالے پڑ گئے چاول چینی دالیں بیسن سب مہنگا دال ماش 35 روپے کلو مہنگی دال چنہ 14 روپے دال مون کالے چنے 10 روپے بیسن 6 روپے کلو مہنگا ہوا نیا چاول 4 روپے اور پرانا چاول 10 روپے کلو مہنگا ملنے لگا برائلر کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی دو روز میں مرکے 15 روپے کلو مہنگی کل 8 روپے اور آج 7 روپے کا اضافہ دکانوں پر برائلر 280 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا اے سی شالیمار علی اطبر کا ہر بند پورا موڈل اتبار بازار کا دورہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں اور میار کا جائزہ سبزی کی قیمتوں کو بھی آگ لگ گئی کریلے 80 روپے شملہ میرچ 80 روپے شلجم اور ٹیڑے 40 روپے ادرک 200 روپے کلو فروخت قیمتوں میں ہوش روبا اضافہ پر شہری پریشان قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کروڑوں روپے کے پکڑے گئے موبال فونز کی چوڑی روکنے کے لیے اہم اقدام کسٹم نے آٹو کوڈ وریڈر مشین کی مدد سے کمپیوٹر آئیز ڈیٹا تیار کر لیا 10,548 موبال فونز اور 480 ٹیبلٹس کمپیوٹر آئیز ڈیٹا تیار کر لیا گیا لنڈا بازار بے سیل میلا جرسیاں سویٹر جیکٹ گرم شالیں ہاتھوں ہاتھ فروخت ہونے لگے لنڈے کے جوگرز دستانے چوپیاں اور جراوے بیچنے والوں کی ریڈیو پر رش گرم کھیس کمبل لحاف اور چادنے خریدنے کے لیے بھاوتا ہو گاہ کو کرش بازار سے گزرنا بھی مہاد سونا تئیس سو روپے پی تولہ مہنگا سرافہ مارکٹ میں چوبیس کرات سونے کی قیمت چونسٹھ ہزار روپے تولہ ہو گئی جبکہ بائیس کرات سونے کی قیمت انسٹھ ہزار روپے تولہ پی پی ایک سوٹ سٹھ کا زمینی مارکہ پی ٹی آئی کے امیدوار ملک عصد کھوکھر جیت کے لیے متحرک یو سی دو سو انتیس میں ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم چلائی شہریوں سے ووٹ دینے کی اپیل بھی کی اولڈ راویان اسوسییشن کے الیکشن کورمیٹ کالیج یونیورسٹی میں پولنگ ہوئی راویانز یونائٹیڈ راویانز ساغا اور راویانز گلیکسی آمنے سامنے چڑیا گھر تاحال ہاتھی سے محروم رونق ایمان پڑھنے لگیں بچے اور بڑے ہاتھی دیکھنے کے منتظر انتظامیاں سوزی ہتنی کی موت کے بعد نیا ہاتھی نہ خرید سکی راویانز سال کے بجٹ میں نئے ہاتھی کے لیے پیسے بھی مختص نہ کیے گئے نائن الیون کے بعد دنیا بھر میں مسلمانوں کے اقلاب پروپوگنڈا کیا گیا علامہ طاہر القادری نے اپنے قطابات کے ذریعے اسلام کا نقشہ پیش کیا گورنر پنجاب چادری سرور کا تقریب سے قطع منحاج القرآن یونیورسٹی کا سالانہ کونوکیشن گورنر پنجاب نے طالبہ میں دگریان تقسیم کی سارفین کو گیس کی بجٹ سے متعلق آگاہی سوئی ناردھرن گیس کمپنی اور ایف سی کالج کے زیرہ تمام آگاہی ووک سوئی گیس ہکام اور ایف سی کالج کے طلبہ کی شرکت چھٹی کے روز شہریوں کو پتنگ بازی کی بھی کھلی چھٹی پولیس خاموش تماش آئی منچلے گھروں کی چھٹوں پر پتنگ بازی کے مقابلے کرنے میں مگن بھو کاٹا کھا شو چلڈرن لائبریڈی کمپلیکس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور یتیم سے شفقت کے انوان پر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا حضرت شاہ ابو الموالی رحمت اللہ علیہ کے تین روز آرز کی تقریبات کا دوسرا روز عقیدت پندوں کی کسیر تعداد میں حاضری لنگر بھی تک سے یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب کے زیرے تمام پنجاب کالج میں انٹر یونیورسٹی ریسلنگ چیمپینشپ ملک بھر سے بارہ یونیورسٹیز کے کھلاڑیوں نے شرکت کی چھٹی کے روز بنا حلے گلے کا پلان شہریوں نے پاملیز کے ساتھ تفریقہوں کا رکھ کر لیا جلانی پاک نے بچوں کی موج مستی شاکت خانم کینسر ہسپتال کے زیرے تمام پولو این پنگ ٹورنمنٹ کا انعقاد ڈیسکون کنسٹرکشن کمپنی نے پولو کرب ڈیسکون کنسٹرکشن کمپنی نے جیت لیا نیو ایج ڈائمنٹ پینٹس کی ٹیم کو ساتھ پانچ سے شکست دے دی ڈیفینس میں ڈاگ شوہ کا احتمام نایاب نسل کے کتے نمائش کے لیے پہ شہریوں کی گہری دلچسپی عزی سے زائد کتوں نے ریس میں حصہ لیا نئی آرڈ گیلری میں ملکی تاریخ میں پہلی بار آرگینک فرنیچر کی نمائش فرنیچر پر دلکش پینٹنگز اور مہارت کے ساتھ پھولوں کی سجاوت رنگ والی لکڑی کے استعمال سے فرنیچر چمکنے لگا شہریوں کی دلچسپی موسیقی